اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل ہنشی محمود پیجن آج میں آپ کو اپنے ٹیڈی کبوتر جو ہے ان کا شو کرووں گا جو میرے پاس ٹیڈی کبوتر ہیں اب میں آج آپ کو وہ سلیکٹیو دکھاؤں گا کہ میرے پاس ٹیڈی کبوتر کس طرح کے پڑے میں کچھ تھوڑے سے پیس پڑے میں ہیں پر جو پڑے میں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی اس نے آنکھ خودی کلیر کر لیا یہ اس کی آنکھ ہے یہ آپ غور کر سکتے ہیں آنکھ کا آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے تو اس کی پلک نظر آ رہی ہے دیکھیں جی کیا خوبصورت اس کی آنکھ ہے یہ اڑانے والے جو ہیں ٹیڈی ہیں یہ بچے اڑاتے ہیں اس کا ماتھا بھی آپ دیکھ لیں جی سفید رنگ کا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا کلیر ہے پورا کلیر بھی میں آپ کو اس کا پورا دکھا دیتا ہوں یہ ابھی وقت اس کو جس طرح جس طرح ہوگا اب اس کی یہی تھوڑی ہے تو یہ وی دیکھیں یہ بھرانہ شروع کیا ہوا ہے اس نے یہ اور ایک دو سالوں کے اندر دو داگوں کے اندر نا یہ پورا وی بھی بن جائے گا اس کے گاٹا بھی دیکھیں اس کا کافی زیادہ بن گیا ہوا ہے باقی ایک دو داگوں کے اندر اس کا جو گاٹا ہے یہ بھی بن جائے گا اس کے میں آپ کو پر دکھاتا ہوں کیا خوبصورت پاہ رہا ہے یہ دیکھیں پر اس کو کہتے ہیں اڑنے والا کندہ جو کہ شام تک اڑتا ہے اور کبوتر روپا سے جب تھاپیں لگا کے نگلتا ہے اس طرح کے کندے ہوتے ہیں ان کبوتروں کے میں کہا یہ بھی آپ کو میں دکھا دوں یہ کندہ آپ دیکھ لیں نہ بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ بھاری کندہ ہیں نہ بہت چوڑے پا رہے ہیں نہ بہت بھاریک ہیں ترمیانے پا رہے ہیں اور ان کی لیند دیکھیں نومی کلی دیکھ رہے ہیں کدھر تک گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں نومی اور دسویں کے اندر دسویں اب یہ آ رہی ہیں نومی اور آٹھویں کے اندر فارق دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فارق آپ کو اب زیادہ کلیر ہو جائے گا یہ فارق جو ہے اب یہ دیکھیں جی یہ فارق ہے اس کے پروہ کے اندر نومی دسمی کا یہ دیکھیں اور یہ اس کی تیل ہے بلکل کالی سیاہ دم کی ہے یہ بچے بہت اڑاتی ہیں ابھی بھی میں پاس انہیں انڈے دیا ہوئے ہیں اور ایک اور بات یہ انڈے دے دے کہ اس نے ابھی تک اپنے جوڑ نہیں کسی کے کھلے ہوئے جوڑ اس کے بلکل بند کے بند ہی ہیں یہ اس کے پنجے ہیں پنجے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پنجے ہیں اور اس کو جس کبوتر کے ساتھ میں نے لگایا ہے اس کے اندر اکل بہت زیادہ ہے اور وہ خود دھڑا بھی ہوا ہے تو بچے اس کے کام بھی کرتے ہیں آگے پرواز یہ ڈال لیتی ہے اکل وہ کبوتروں میں ڈال لیتا ہے اور اس طرح ہمارا کام جو ہے وہ چل جاتا ہے یہ کبوتری ہے اب میں آپ کو اگلا پیس دکھاتا ہوں جو میں بھی پڑا ہوا ہے وہ کس طرح کا یہ میری جو ہے سیکنڈ مادی ہے ٹیڈی مادی جو کہ میں نے پیر کیوی ہے یہ دیکھیں جی اس کی آنکھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کی آنکھ بھی کلیر ہوگی ہے آنکھ اگر آپ غور کریں تو دونوں کی آنکھ آپ کو سیم ہی نظر آئے گی دونوں کی آنکھ کے اندر آپ کو ڈیفنس نہیں نظر آئے گا سیم ہی آنکھ ہے تقریبا اور اس کی بھی دندانے دیکھ لیں پلک کے کتنے زیادہ باریک ہیں بلہ اس کا بھی سفید ہے یہ بھی اس ٹیم جو ہے بچے پال کے فارغ ہوئی ہے ابھی یہ کریز میں تو اس نے ابھی انڈے نہیں دی ہوئے اور ابھی میں مزید اس سے انڈے لوں گا بھی نہیں اب میں سردیوں کے بعد اس کو پیار اپ کروں گا دوبارہ اور یہ اس کے پارہ ہیں جی پارہ آپ دیکھ لیں ابھی اندر سے کریز میں ہے ساری دیکھ رہے ہیں مادی کیا خوبصورت اس کا بھی پارہ ہے بہت شاندار قسم کا اس کا جو ہے فلہ یہ بھی بے تہاشا بچے اڑانے والی مادی ہے جب بھی کسی کبوتر سے ہم نے پرواز لینی ہوتی ہے تو ہم اس کو جوڑوں میں ڈالتے ہیں تاکہ اسے پرواز لی جا سکے یہ دوسری سیٹ کا کندہ ہے کندہ دیکھ رہے ہیں کسنا کو اندر کو گھرا ان کا اندر کو جکا ہوئے اوپر سے باہر کو گرے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں اور یہ بغل ہے اس کی بغل بھی ہے آپ دیکھ لیں بغل کا تیسرا پار خاص طور پر آپ دیکھئے گا کہ بغل کا تیسرا پار کیا کچھ کہہ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تیڈیوں نے جو پا رہے ہیں سارے اس کی دن بھی کالی سیاہ ہے اور ہڈی اس کی بھی بہترین چار انگلیوں کی ہڈی ہے اور ساتھ میں جوڑ اس کے جو ہیں جوڑ اس کے بھی بلکل بند ہیں حالانکہ یہ جوڑوں میں پڑی بھی مادی ہے لیکن جوڑ ان کے جو ہیں بند ہیں پنجے اس کے میں آپ کو دکھا دے تو یہ دیکھیں یہ پنجے ہیں باریک بھی ہیں اور لمبے بھی ہیں ناخن بھی اچھے ہیں تو یہ مادی ہے جی ایک یہ دوسری سیکنڈ ٹیڈی مادی ہوگی اب اس کے علاوہ جو تیسری ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح کی ہے میرے ہاتھ میں یہ شہنشاہ ٹیڈی آگیا ہے یہ ہاتھ میں آیا ہے تو اس کی ہڈی فوراں سے جو ہیں میرے ہاتھ میں چوبنے لگ گئی ہے اور ساتھ ہی ایک اور بار جو اس کا وجود دیکھنے اتنا بڑا ہے اور اس کا وزن ایک پروازی کبوتر جتنا ہے صرف ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پر ہی پا رہے ہیں اور ہاتھ میں اس کی فیٹنگ بھی بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں اس کا یہ پورا کلر ہے کیا خوبصورت کلر ہے اس کی میں آپ کو آنکھ کا خصوصی طور پر شوک کرواؤں گا اس کی آنکھ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی یہ آنکھ دیکھ لیں آپ یہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کو یہ خاص طور پر ٹیڈی کبوتر کیسا لگا ہے یہ اس کی آنکھ ہے میں اس کو تھوڑی در یہاں پر کر کر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیر ہو جائے اس کا بلہ متھا دیکھ لیں کیا ٹیڈی کبوتروں میں یہ خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے اب یہ ہے کیونکہ کبوتر دیکھیں تھوڑا سا پرانا ہو گیا تو اس کا یہ دیکھیں یہ وی بھن چکا ہے جسنا جسنا کبوتر پرانا ہوتا جاتا ان کا یہ وی بننا شروع ہو جاتا اور یہ لال پار اس کا دیکھنے آپ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرواز اس کے اندر کتی زیادہ ہوگی اس کی ٹیل بھی دیکھ لیں بلکل بندوں میں کوئی اس کے اندر کھولیوی نہیں ہے اس کے میں آپ کو پنجے بھی دکھا دیتا ہوں جی پنجے بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ پنجے ہیں بلکل باریک باریک انگلیاں اور خوشک ہیں یہ دیکھ لیں ہوں کہ کتنی گہری ہیں یہ نیچے سے اس کا یہ گھٹا ہے سارا یہ چھاپ لیا ہوا ہے اس کے یہ دیکھیں یہ پر جہیں یہ پریاں بھی یہاں تا کائم ہیں ہے نیچے سے کموڑ بھی اس رہی آیا ہوا ہے تو یہ کبوتر ہے جی کیا بلکل بند جوڑ ہے بڑی ہڈی کا کبوتر ہے اس کے میں آپ کو پار دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی پار پارک اندر سپرنگ اتنا ٹائٹ ہے کہ پار کھولنے ہی نہیں دے رہا آپ نے جی اس کے پار ہیں جی نومی کلی بڑی ہے آٹھویں چھوٹی یا دسویں بھی آ رہی ہے اس کے لیے جو ابھی میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا بغل کا یہ تیسرا بار دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ہے دوسرے سے یہ اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے آپ بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ نوٹ کیا کریں پرو کا آپ سیکنس دیکھ لیں بلکل ایسے لائن سے چل رہے ہیں پارک اوپر پار چڑھ رہا ہے اور یہ کبوتر بہت زیادہ ہائٹ پکڑنے والے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ کبوتر ہے یہ مکمل کبوتر ہے یہ میرا بہت ہی پسندیدہ کبوتر ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ کبوتر اور اور ابھی میں نے اس کو جہاں اس ٹیم بریڈ میں نہیں لگایا ہوا ابھی میں اس کو بریڈ کے اندر لے کے آؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو اگلا اپنا ٹیڈی کبوتر دکھاتا ہوں وہ دیکھئے گا آپ یہ ایک اور ٹیڈی کبوتر آ گیا یہ بھی یہ میل ہے یہ دیکھیں جی اور بہت یہ بھی ہاتھ پکڑا ہی نہیں رہا آپ میں آپ جو موہ ہیں یہ دیکھیں اس کی آنکھ آپ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے اور یہ اس کے جہاں باقی یہ پر وغیر رہا ہے باقی کبوتر یہ پورا کبوتر ہے جس کا بھی گاٹا دیکھ لیں ابھی یہ بھی ایک سال کا کبوتر ہے اس کے پر آپ دیکھیں یہ اس کے پر رہا ہے جی پر دیکھ رہے ہیں آپ کسان چوڑی اور کیا خوبصورا لیندھ ہے پروں کی اس کا میں نے ابھی تک بچہ کوئی چھوڑ کے ٹیسٹ نہیں کیا اس کے لیے ابھی میں آپ کو جہاں نا اس کے بچوں کے مطلق نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے جب میں چھوڑوں گا ٹیسٹ کروں گا تو پھر میں اس کے مطلق بات کروں گا باقی اس کے بھی ہڈی جوڑ بالکل پر فیکٹ اور یہ اس کے پنجے ہیں پنجے دیکھ لیں جی کس قدر خوشک ہیں یہ میں بچہ خرید کے لے آیا تھا کسی پچھلے سال اور یہ اس کے پنجے ہیں جی یہ دیکھ لیں یہ پورا کبوتر ہے یہ جولے میں چلا گیا تھا اس کو بڑا شدید جولا ہو گیا تھا اس کے ساتھ ایک مادی بھی تھی اور مادی جو میں نے کہا تھا ان کا آپس میں پیر لگاؤں گا تو مادی جو ہے وہ مرگی تھی اور یہ اس کو بڑا شدید جولا ہو گیا تھا پھر میں نے اس کا علاج کیا جولے کا اور کوئی دو ماہ کے علاج کے بعد جو ہے نا یہ خود سے کھانے لگ گیا اس کا پھر میں نے علاج جاری رکھا دو ماہ اس کو میں ہاتھوں سے کھلاتا رہوں اپنے اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اب اس کو کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ وہی کبوتر ہے جس کو کبھی زندگی میں جولا ہوا ہوگا ہے یہ جولے میں سے نکلا ہوا ہے لیکن اب اس ٹیم بالکل پر فیکٹ ہے خود کھاتا پیتا اٹھا پہ مارتا ہے کوئی جس کو کہتے ہیں نا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو نا کوئی ایک نائنٹی نائن بھی نہیں ہنڈر پرسنٹ یہ ٹھیک ہو چکا ہے کوئی ایک پرسنٹ بھی اس کے اندرہ وہ جولے والی جو ہے نا وہ کوالٹی وہ چیز نہیں رہی کہ یہ کبوتر جو آپ اس طرح سے کوئی کرتا ہو تو یہ کبوتر ہے اس کا وزن بھی جو ہے نا بلکل بہت تھوڑا سا ممولی سا وزن ہے اب میں آپ کو اس کے علاوہ ایک اور دکھاتا ہوں اگلا کبوتر دوستو میرے ہاتھ میں ایک اور ٹیڑی کبوتر آ گیا اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس کبوتر کی بھی ایک بہت زیادہ جو ہے ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی یہ اس کی آنکھ ہے جی یہ آپ آنکھ کا شوق کریں یہ کبوتر جو ہے میں پاس میرا جو میں نے پہلے جس چھت پہ کبوتر رکھے ہوئے تھے بلکل سامنے ہی چھت ہے اس پہ میں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے اس کے اندر یہ کبوتر دو سال رہا ہے اور دو سال میں جو ہے یہ صرف جال کے اندر جو ہے ٹکرے مارتا رہتا تھا اس کے آپ یہ پر دیکھیں یہ جال کے اندر ٹکرے مارتا رہتا تھا اور جال سے جو ہے نیچے آتا تھا دو دنوں کے بعد دو دنوں کے بعد آتا تھا نیچے ایک ٹائم دانا کھاتا تھا دوبارہ جال کو پچھا جاتا تھا اور اگر اس کو نیچے پنجرے میں بند کرو تو پھر یہ جو ہے بیمار ہونے لگ جاتا تھا اور اس نے وزن اپنا اس طرح کر لیا وہ تھا جس طرح کسی بیمار کبوتر کا سوکے والا کبوتر ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے اس طرح کا اس کا وزن ہو چکا تھا تو وہاں پہ نہ اس کا مجھے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ نر ہے نہ یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مادی ہے اور تب جب میں پاس آیت ہوتا ہے پھیکا بھی کافی تھا اب تو بہت یہ کالا ہو گیا صرف یہ یہاں پہ وی تھا باقی یہاں پہ کچھ نہیں تھا یہ اس کی دم بھی دیکھ لیں آپ تو وہاں پہ اس کا نر کا پتہ لگتا تھا مادی پتہ لگتا تھا صرف ٹکریں مارتا تھا پورا دن جال کے اندر جس طرح ہی میں نے جو ہے شفٹ کیا ہے کبوتر اپنے بلکل یہ سامنے والی چھتے میں نے شفٹ کیا ہے جہاں پہ اب میں نے رکھے ہوئے ہیں تو ویری فرسٹ ڈے میں نے یوں پنجرے کے اندر اس کو چھوڑے اور چھوڑنے کے دو منٹے گزرے ہیں تو اس نے گھڑکنا شروع کر دیا پھٹی کے اوپر میں حران ہو گیا کہ یہ کبوتر ہے اس کی کیا عقل ہے کہ دو سال ادھر میرے پاس رہا ہے اور اس نے صرف ٹکریں مارنے کے علاوہ اور کے کام نہیں کیا دو دن بار نیچے آکے دانا کھاتا تھا پھر اوپر چلا جاتا تھا انہیں سردیاں گرمیاں جال کے اوپر ہی گزاری ہیں یہ پنجرے میں نہیں گیا جوڑے وہاں پہ نہیں ہوا میرے تھے میں نے لاکھ کوشش کی میں نے کہا شاید یہ کبوتری جو ہے یہ کوئی ایسا بکار ہے پر جیسے اس کو پنجرہ اس کے مطابق ملے میرا خواہ سے یہ جو پچھلے گھاس سے یہ آیا تو اس کا ایسا ہی محول ہوگا ایسے پھٹیاں وغیرہ لگی بھی ہوں گی یہاں پہ ہندیرہ ہندیرہ سا ہے تو اس پوری طور پہ اس نے جو ہے وہ گھڑکنا شروع کیا میں نے اس کے ساتھ پیر کر دیا اور اب یہ جو ہے مسلسل میپا بریڈنگ میں ہے اس کے میں نے چار بچے جو ہیں اڑائے ان چار میں سے جو ہیں دو میں سے اکسٹائر ہو گئے مر گئے تھے اور دو جو ہے اسٹر ہیں وہ میپا بریڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بچے جب آ جاتے ہیں بلکل پانچ فٹ کی ہائٹ پہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بیٹھنے لگئے ہیں تو وہ وہاں سے دوبارہ ہٹ مارتے ہیں پھر اسمان کو سجدتے ہیں وہ دو سے تین دفع ایسے کرتے ہیں اور بہت اچھی پرواز دیتے ہیں ان کے لئے آٹھ دس کھنٹے اڑنا تو کوئی مسئلہ مسائل ہے ہی نہیں اور اکل ماشاءاللہ اس کبوتر کی وجہ سے ان کے اندر اکل اتنی زیادہ کا زینہ ہونے والا بھی کوئی چانس نہیں ہے اس کا یہ پر دیکھنے یہ کہاں تھا کہے میں یہ بڑا ایک ایک ایکسٹرا آرڈنری سا میرا کبوتر ہے اس نے بڑا حران کر دیا مجھے بھی اور میرے سب دوستوں کو بھی انہی حران کر دیا تھا کہ اب تو اس کے اوپر بہت دا چھاپ آگئی یہ کالا ہو گیا یہ اتنا کالا کبھی نہیں تھا اب میں آپ کو اس کے علاوہ جو میں پر دو تین کبوتر ہیں وہ دکھاتا ہوں دوستو میرے ہاتھ میں ایک اور ٹیڈی آگیا ہے تو یہ جو ہے بچہ نکلا تھا تو میں نے بچہ روکا تھا اور یہ بڑا ہوا تو اب اس کو بریڈ میں میں لے کے آئے اور اس کے بچے میں اڑا رہا ہوں یہ دیکھ لیں جس کی یہ آنکھ ہے یہ آنکھ دیکھ لیں اس کی غور سے دیکھ لیں آنکھ کے اندر آپ کو رنگ ختم ہوتے نہیں نظر آئیں گی اتنے دار رنگ ہیں یہ تھوستو رام پوری ٹچ کے اندر ہے میں آپ کو کلیر قادرت ہو پہلے ہی یہ اس کے پر ہیں جی پر آپ اس کے یہ دیکھ لیں کیا خوبصورت پر ہیں سلارہ ٹیڈی ٹائپ پر ہیں اس کے سارے دسمی چھوٹی ہے نو بھی بڑی ہے جو کہ ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہے یہ پورا ہے جس کی بغل دیکھ لیں یہ دیکھ لیں دوسری ساڈ کا میں کندہ آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں یہ دوسری ساڈ کا کندہ یہ ٹیل ہے اس کی بند دوم کا کبوتر ہے ہڈی اس کی چار انگلیاں ہیں اور جہاں پہ ہڈی ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بلکل یہ جوڑ ہیں اور نیچے کر کے ہیں بلکل بند جوڑ ہیں یہ اس کے پنجی ہیں گہرے پنجی ہیں یہ دیکھ لیں جس کو میں نے جوڑوں نمبر والی کڑی ڈالی بھی ہے اور یہ بریڈنگ کے اندر میں استعمال کر رہا ہوں یہ اس کا پورا کلر ہے یہ ٹیڈی ایک اور کبوتر ہمیں پر یہ بڑا خوبصورہ سا کبوتر ہے آگے سے بچے بھی بڑے شاندار نکالتا ہے اور میں آپ کو لاسٹ پیس دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے میں اجازت لوں گا یہ کبوتر ہے جو میں آپ کو لاسٹ میں آخری دکھانے لگوں یہ کبوتر جو ہے یہ آپ کو ٹیڈی کم اور رام پوری زیادہ لگے گا تو آپ نے بتانا بھی اس کے میں تلی کیسے کبوتر کے اندر کون سا پر زیادہ ہے ٹھیک ہے میرے مطابق رام پوری اس کے اندر زیادہ ہے یہ اس کی آنکھ دیکھ لیں آپ اس کو میں نے ایک چپڑی مادی کے ساتھ اسٹم لگایا ہوا ہے اور بچے شاندار قسم کی ہوڑڑے ہیں میں آپ کو کہیں اس کی مادی اور اس کا دبایا سا بھی شکرواد ہوں گا اور مادی میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ میں کہ میں نے کیسے لگائے اس کا وزن بھی نہیں ہے ہاتھ میں اتنا بھاریت لگ رہا ہے کہ بہت بھاری ہوگا کبوتر اتنا وزن ہوگا لیکن اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے بالکل کوئی وزن ہے ہی نہیں یہ اس کے آپ پاہ رہے ہیں پر بھی دیکھ لیں آپ پر دیکھ رہے ہیں اندر کی طرف کو گرے ہوئے کیا شاندار قسم کے پر یہ دوسری طرف کا کندہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی دسمی بڑی ہے پھر نومی ہے پھر آٹوی ہے اس نے اس ترتیب سے پاہ رہے ہیں اور ایک اور بہت سپیشل ہے لال پر دیکھ رہے ہیں یہ لال پر یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بند دمک ہے اور اس کے بچے بھی میں نے اڑائے ہیں پیورٹی میں نہیں اڑے جو صحیح بات ہے جب اس کو میں نے بالکل ٹیڈی کے ساتھ ہی میج کر دیا تو نہیں اڑے لیکن جیسے میں نے اس کو چپڑے کا ساتھ کروز کیا ہے تو بچے نے تباہی اتار دیا بہت اڑتے ہیں میں دوست کی چھتے بھی بہت اڑے ہیں اور اب میں نے بھی چھوڑے میں تو یہ دیکھنے جی یہ اس کے پنجے ہیں یہ پورا کبوتر ہے بڑا میرا فیورٹ کبوتر ہے یہ بھی جب میرے پاس آیا تھا آسے کوئی یہ میرے سا چھ سال پرانا کبوتر ہے تو یہ اس کے چھاپ گہرہ نہیں تھی کلسیرہ کلنبہ کبوتر ہے سمپل یہ بعد میں اتنا گہرہ ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں اس کے یہ دیکھ رہے ہیں سامنے سے یہ گاٹا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا کالا کر رہیا ہوا ہے یہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا یہ وقت کے ساتھ ساتھ کبوتر گہرے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوا ہے تو آپ نے مجھے بتانے ہیں کہ آپ کو یہ میرے ٹیڈی کبوتر جو ہے یہ میری کاوش آپ کو کیسی لگی ہے میں بھر بھی اور بھی پیس پڑے میں ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی وہ میں آپ کو کسی آنے والی ویڈیو کے اندر وہ دکھا دوں گا وہ باقی پیس تو آپ کو اگر یہ کبوتر اچھے لگی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانے کہ آپ کو ان میں سے کون سا کبوتر اچھا لگا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنیوی ویڈیو کو جو نوٹفیکشن ہے وہ آپ کو مل سکے تینکیو گھر میں فور وارچنگ اس ویڈیو